ہلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھی ہوں گے اور ابھی صبح کے نو ساڈ نو کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں بنا رہی ہوں سب جی تو یہ میں نے چولا جلا کر چولے پرکڑائی رکھ دی ہے اور تیل گرم کر لیا ہے ابھی تیل میرا گرم ہو گیا اچھی طرح سے تو اب اس میں میں جیرہ اور پیاج ڈال دیتی ہوں ویسے تو آج میں چاول بنانے والی تھی پر آج گیارس ہے تو گیارس کو ہمارے یہاں چاول نہیں بناتے ہیں تو تیاری میں نے کر لی تھی پیاج کاٹ لی تھی اور آلو کاٹ لی تھی تین چار تو پھر میں نے سچا کہ آلو سب جی بنا لیتے ہیں تو ابھی پیاج میں ربون گئی ہے اب اس میں میں دو تین اری میرچ ڈال دیتی ہوں تو پیاج اور اری میرچ میں ربون گئی ہیں چیتر ایسے اور ابھی اس میں میں نے یہ ٹماٹر اور لیسون اور سابود دنیا پیچھ لیا تھا میں نے تو یہ پیچ ڈال دیا ہے اور ابھی اسے اور دو تین میرچ کے لیے پکا لیتے ہیں چیتر ایسے دک کر چھوڑ دوں گی میں تو یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے اچھے طرح سے پک گئے ہیں اور اب اس میں میں مسالے ڈال دیتی ہوں دنیا تو میں نے سابود پیچھ لیا ہے تو ابھی اس میں میں آلو دی اور لال میرچ ڈال دوں گی بس اور نمک میں ایسے یاد سے ڈال دیتی ہوں تو تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی نمک ہم تھوڑا کم کھاتے ہیں تو میں تھوڑا کم نمک ڈالتی ہوں سبجی میں مسالے ہمارے پک گئے ہیں چیتر ایسے یہ دیکھیں اب اس میں میں آلو اور ڈال دیتی ہوں تو ابھی آلو اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ابھی آلو اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اب اس میں میں پانی ڈال دیتی ہوں پانی میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں تو چلیے ابھی سبجی کو ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے ابھی سبجی میں نے چھوک دی ہے اور سامانی اٹھا ہے کچھ بھی یہ دیکھیں یہیں پر رکھا ہے اور ہیتکا پلا رہی ہے پیسو کرپانی ابھی ٹائم ہو گیا ہے دس بچ گئے ہیں اور میں یہ چائے کے برطن ساپ کروں گی اور ہیتکا پانی پلا دے گی بیسو اس کے بعد میں بناوں گی روٹیاں روٹیاں میں بناوں گی بازرے کی آج ابھی شام کو تو بناتے نہیں کیونکہ ہمارے یہاں دودھ نہیں ہے بازرے کی روٹی دو سے لسے کے بغیر نہیں کھائی جاتی اس لیے سوپر بنا لیں لسے تو لے کر آئی تھی ہیتکاپنے تاؤ کے یہاں سے کئی دن ہو گئی تھی ابھی تو ہمارے یہاں کی یہ پیوٹی بناتے ہوں اس لیے میں سچا کہ آج بازرے کی بنا لیتے ہیں تو چلیے ابھی کام کر لیتے ہیں تو ابھی میں یہ برطن ساف کر لیتی ہوں اور نل کی چلا لیں میں نے تاجہ پانی آ گیا ہے ویسے تو لائٹ نہیں ہے ابھی ہمارے یہاں تھری فیس لائٹ نہیں ہے پر یہ ایک ٹو فیس کی موٹر ہے ابھی یہ چلا لی ہے تو دن میں بھی تاجہ پانی آ جاتا ہے ابھی ہمارے یہاں اور آج ہمارے یہاں الڈی ختم ہو گئی تھی تو یہ ڈبا میں نے ساف کرنے کے لئے لیا ہے پہلے اسے ساف کر کے پھر اس میں اور الڈی ڈالوں گے میں پہلے اور ڈالنے الڈی ڈالنے سے پہلے اسے دبے کو میں ساف کر لیتی ہوں ویسے تو ابھی ہمارے یہاں اچھا مکان ہے تو ڈبے تھوڑے سے گندے زیادہ ہو جاتے ہیں چاہے کتنا بھی ساف کر لو دلوں گے میں اور ابھی برطن میں نے دو دی ہوں اور ہمارے برطنیں کھٹے کر دی ہوں یہ میں سب چھوکی تھی اور صبح کے دودھ کے رکھے تھے ایک دو برطن پلیا وغیرہ ویسے تو بھی پانی تھوڑا سا ٹھنڈا زیادہ ہونے لگایا ہے پر تازہ پانی ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا پھر تو سارا کام جلدی جلدی ہو جاتا ہے نہیں تو ٹھنڈے پانی سے کام کرنے کا تو منی نہیں کرتا بلکل بھی اور میں روٹیا بنانے سے پہلے جو سب چھوکنے میں سارے برطن جوتے ہیں سارے پہلے ہی ساف کر رکھ دیتی ہوں بعد میں برطن تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں زیادہ برطن ایک ساتھ اسے لئے میں ساتھ برطن ساف کر لیتی ہوں ابھی برطن میں نے ساورے ساف کر دی ہیں اور سبجی بھی میرے بن گئی ہے آلوک سبجی تو ایسے بھی تھوڑی سی جلدی بن جاتی ہے تو ابھی سبجی کو اتار کر میں روٹیاں بنا لیتی ہوں آٹا میں نے چھان لیا ہے اور باجرک روٹیاں میں آٹا ساتھ ساتھ گھوٹتے ہیں تو بس میں چھان کر رہا تھا تو چلیے ابھی روٹیاں بنا لیتے ہیں باجرک روٹیاں میں اتمام نمک نہیں بھی ڈالتے ہیں میں wants ڈال کر بناتی ہوں ایسا میں نے دیکھا ہے میں جب بھی بنا نمک ڈالے روٹیاں بناتی ہوں تو وہ تھوڑی سی جادہ اچھی بنتی ہیں اور تھوڑی سی سفید بھی بنتی ہیں تو آدھی روٹیاں میں نے بنا لی ہیں اور اب بچے کھالیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سبجی ہماری کچھ ہیسی بن کر تیار ہوئی ہے باجرک روٹیاں بنانی تھی اسی لیے میں نے سبجی میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالا تھا کیونکہ سوکی سبجی کے ساتھ باجرک روٹیاں اتنی اچھی نہیں لگتی ہیں کڑی دال وغیرہ کے ساتھ جیادہ اچھی لگتی ہیں تو آج میں نے آلوک سبجی بنائی تھی پر اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا تھا تو چلی ابھی میں بنا لیتی ہوں کھانا اور ابھی آپ سب سے کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں تو ابھی دو پھر کے دو بج گئے ہیں اور ہم آ گئے ہیں یہاں پر ہم نے یہاں پر کمرہ بنویا ہے تو مستری دو پھر سو چھٹی کر کے چلے گئے تھے اور کل ہم آئے نہیں تھے ٹائم نہیں تھا ریتکا کے پاپا کل بیوانی گئے ہوئے تھے تو آج آئے ہیں یہاں سے یہ ریت سارا ایک سار کر کے اور پھر کھٹے گاڑ کر پھر بحثبان یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے اور اندر پانی ڈال کر چھوڑ رکھا ہے چلیے آپ سب کو دکھا دیتی ہوں ایک بار تو یہ دیکھئے بھار تو یہ برانڈا بنویا ہے ہم نے اور پھر پہ یہ لگا کر اوپر ٹین ٹکوا دی ہیں اور یہ ہماری رسوی کا جو گیٹ تھا وہی لگوا دیا ہے یہاں پر اور اندر بھی پانی ہے اور رسوی میں جو سلیپ تھے وہ چوکے لگوا دیا ہیں سامنے یہ دیکھئے بورٹ کن لگایا ہے اور اس کے دونوں سائیڈ ہم یہ ٹاکٹی لگا دیں گے ہماری جو ہم نے وہاں پر لگا رکھی تھی ٹریکٹر گھڑا کرنے کے لیے یہ دیکھئے ایک لگا دی ہے بھی ایک وہیں پر ہے گھر پر اٹھا کرنے لے کر آئے ہیں اور یہ یہاں پر بنویا ہے ہم نے ہمارا اسٹاٹر رکھنے کے لیے موٹر کا ہمارا اسٹاٹر وہ اسٹاٹر ہے وہ رکھیں گے اس میں تو یہ دیکھئے ایک ٹاٹی یہاں پر لگا دیں گے ایک ٹاٹی وہاں پر لگا دیں گے سامنے اور پھر یہاں پر لگائیں گے ایک ٹاٹا ہے ہمارے یہاں وہ لگا دیں گے تو ابھی تو یہ ریت ایک سار ہو جائے گا اور پھر کھٹے گاڑنے پھر اس کے بعد بھیس بنیں گے کامے والیém کو تو اور پھر د opener کامے والے ہیں وہ رکھ ٹاٹی آئے اسے اس کے معلوم بھی دیں گے گرم دماغر آف صحیح ہوگا ایک نمبر کا ایک ٹرالی اور مغانی پڑھا گی رہت کی ہے چیار 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 ٹرالی کڑھے گی روگے میشتر اڈا پورا آگے گی روگے تو ابھی میں آگئی ہوں گھر واپس اور وہاں سے پھر ہم چلے گئے تھے ہماری سر سم دیکھنے کے لیے لائن بدلنی تھی ریتکا کے باپا کو تو پھون لے کر ہی سانت آگیا تھا اور ابھی واپس آنے کے بعد میں یہ کپڑے اتار لیتی ہوں یہ کل دوئے تھے میں نے اور ابھی سوک گئے ہیں تو یہ کپڑے اتار کرنے فولڈ کر کے رکھے دیتی ہوں پھر میرا شام کا کام سٹارٹ ہو جائے گا ابھی لگ بھگتین بج گئے ہیں پر ابھی سانی نہیں گئے رہی ہے سانی ریتکا کے باپا گئر دیں گے تو میں میرا کام کر لیتی ہوں یہ سارے کپڑے اتار کر انہیں فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں اور ابھی شردیوں میں تو پورا دن ایسے ہی نکلتا ہے بس صبح کا کام ختم ہوتا ہے تو سیاں کا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ صبح تو کام تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دن کا پتہ نہیں چلتا کچھ کپڑے سوکے نہیں تھے جو پرلی سائٹ ڈال کر چھوڑ دیئے تھے میں نے اس آند کی ایک دو جنس نہیں سوکی ہے باقی سارے کپڑے سوک گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس آند کی ایک جنس اور ہے نو تار کر لے کر آئی تھی پھر ستار پر ڈال کر چھوڑ دیتی ہوں یہ سوکی نہیں ہے ابھی اور باقی کے سارے کپڑے ابھی فولڈ کر کے رکھ دوں میں نہیں تو پھر میں کبھی کبھی رات کو فولڈ کرتی ہوں سونے سے پہلے آج میرے پاس ٹائم تھا تھوڑا سا بھی سانی نہیں گئے رہی تھی میں نے تو پھر میں سچا کہ کپڑے فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں تو ابھی کپڑے میں نے فولڈ کر دیئے ہیں اور میں میری سارے تو ایسے گول گول کر کے رکھ دیتی ہوں اسے تھوڑی سی جگہ بن جاتی ہے ہماری میں کپڑے تھوڑے سے زیادہ آ جاتے ہیں اور میں ایسے ہی تیہ کر کے رکھ دیوں میں ساڑی ہمیسا تو ابھی کپڑے میں نے فولڈ کرتی ہیں اور ابھی ان کپڑوں کو میں چچا دیتی ہوں ہمارے میں اور آج کے ویلوگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ابھی آپ سب سے آگلے ویلوگ میں ملیں گے آپ سب کو میرا ویلوگ کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے دنیواد